ہیلو فرینڈز آخر کس کو سکت تھا اس کی گل فرینڈ کا رشی کپور شے افیر ہے دوستو حالی میں آئی اپنی کتاب میں رشی کپور نے بتایا ہے کہ بھلے ہی ایک ایکٹرس کے طور پر ٹینا مونیم کا کریئر لیمیٹری رہا ہو لیکن اسکرین پر ان کا ایک الگی آگرشن تھا میں نے ان کی طرح مولڈن اور گھوش سرت کوئی سٹار کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم اسکرین پر اچھے لگتے ہیں ہماری بڑھتی دوستی اور ساتھ آرے فلموں کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ افیر کی خبریں اڑ گئی اس دور میں میڈیا تو اتنا ایکٹرس نہیں تھا لیکن لوگوں نے کہانیاں بنانا سرو کر دی تھی تم میں شادی شدہ نہیں تھا اور ٹینا کا افیر سنجدت کے ساتھ تھا سنجے ان خبروں سے واقع تھے اس دورانوں ڈرک لیتے تھے اور ایک دن گلچن گروور کے ساتھ نیتو کپور کے پالیس تیت اپارٹمنٹ میں جگڑا کرنے پہنچ گئے ریشی لکھتے ہیں گلچن نے مجھے بعد میں بتایا کہ نیتو نے اس سیچویشن کو بہترین طریقے سے زنبالا انہوں نے شانتی پور وقت سنجو کو سمجھایا کہ ایسی باتیں بے جفعہ ہوتی ہیں نیتو نے اس سے کہا ٹینا اور چنٹو کے بیچے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویسے پچھے دوست ہیں انجسٹری میں رہتے ہوئے تمہیں اپنوں پر بروسہ کرنا سیکھنا چاہیے کچھ وقت بات میں اور سنجو ان باتوں کو یاد کر کے بہت حسا کرتے تھے یہ افعہ تب ساب ہوئی جب نیتو اور میری شادی ہوئی اور اس شادی میں میری ساری ہیروینز پہنچیں دوستو ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ہولی ووڈ والی ووڈ اور دیس وی دیس کی بہان حیثتیوں کے بارے میں جانکاری کے لیے اس چینل کو جروع سبسکرائب کریں دنیواد